غلط لوگوں کو غلط طریقے سے ہی کیپچر کیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے یہ جو نو سرباز کا لفظ ہے آج کے دور کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیسے لوگوں سے فراد کرتے ہیں سب سے پہلے امارے نمائندے عصیب راجہ کے ساتھ اس شخص نے کیا بات کی یہ پہلے کچھ ہائلٹس دیکھ لیں اور پھر میں اس شخص سے براہ راس فون کی اوپر بات کروں گا کہ اس نوجوان نے اگر یہ غلط نہیں ہے تو گورک دندہ سے خبر رکھوانے کے لیے لاکھوں روپے رشوت کیوں آفر کی یہ دیکھئے سنیے اور پھر آگے ہم اس بات کے اوپر مزید گفت و شنید کریں گے چلیں چلیں کوئی بس آپ کوئی معاملات مجھے بتا دیں تو میں کر لیتا ہوں خبر رکھوانے لیتا ہوں نہیں معاملات آپ بہتر جانتے ہیں جرمی میں چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کیا پھر ہوئی سمجھتا ہوں تو آپ سے کریں گے اچھا داؤن کریں گے نہیں سمجھائیں نا مجھے اس طرح پھر آپ جانتے ہیں عدیق بھئی معاملات تو ہوتے ہیں پھر آپ جرمنی میں بھی ہیں اور خبر بھی ہے خبر رک جائے گی گورک دندہ میں لیکن آپ پہ اگر معاملات کوئی تیک کریں تو ان میں کرتا ہوں ان سے بات کر لیتا ہوں آپ بتا دے نا مجھے بھوڑے ہن دے دیں آپ نہیں آپ مجھے ہنٹ دے دیں نا آپ ہنٹ دے دیں میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں 50,000 50,000 اسے کوئی ایک تک لے کے جائے کوئی ایک تک اگر باقی بھائی یہ مجھے بتا دیں کہ آپ ہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح سے نہیں کیا کوئی کسی بندے کو بلا کے اسے پیسے نہیں لیے یہ کنفرم ہے جی بلکل آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھ لی اور اب میں کوشش کروں گا کہ جو جرمنی میں یہ مقیم ہیں ان کا نام عرفان بھی ہے اور راجہ عتیق بھی ہے ان کو کال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے مزید کیا کہنا ہمیں اتریق بھائی اسلام علیکم مجھے بتایا عاصیب بھائی نے ساری صورتحال یہ پلات والا کیا معاملہ اس میں سے صحیح کون ہے غلط کیوں ہیں آپ کے بارے میں انہوں نے عاشق فردوسی نام ہے انہوں نے کیوں ویڈیو بنائی اور یہ کیوں ریکمنٹ کیا کہ میں عبرار سے کہوں گا تو وہ آپ کے بارے میں پروگرام کریں گے اچھا میں آپ کو ایک میسیج بھی شیئر کر دیں گا اور وہ آپ سن لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اس لیے کہ وہ آپ کے بارے میں ایک بات ان کا ہی ایک بندہ ہے وہ کیوں کہہ رہا تھا نمبر ون تو وہ آپ کو پتہ چاہ جائے گا ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ وہ میسیج کیا ہے کیا ہے اس کے اندر اس میسیج میں یہ ہے کہ ہم عبرار کریشی کے گورک دندہ میں پروگرام کریں گے اور واپن ننگا کریں گے کس کو ننگا کریں گے مجھے میرے بارے میں ٹھیک ہے آپ کو کیوں ننگا کریں گے مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایشو یہ تھا نا ایشو یہ تھا کہ یہ ہمارا ایک پلات ہے میں نے راولپنڈی خاناپل میں ایک پلات لیا تھا ستانہ لاکھ تیس ہزار روپے کی میں نے اس میں بینک پے آرڈر بازریہ پے آرڈر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جب پے آرڈر میں نے دیا ہے تو میرا پلات پانچ میں مہینے کی سونہ تاریخ کو میں نے بینک کا پے آرڈر دیا اور پانچ میں مہینے کی انیس تاریخ کو جس پندے پراپرٹی ڈیلر نے وہ پلات کسی اور کے نام پر شفٹ کی دیا جبکہ میرا جو پے آرڈر ہے بازریہ مالک ہے جو اس پاپرٹی کا مالک ہے میرا پے آرڈر اس کے نام پر بنا ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا اعتیک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پلات ہے یہ عاشق فردوسی کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے نہیں وہ یہ نہیں کہتے میرا ہے بلکہ وہ جس بندے نے دوسرے بندے نے پلات لیا تھا وہ ان کا دوست ہے اچھا ٹھیک تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ بندہ ہے اور کہیں بیرون ملک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رکاورٹ بنا ہوئے اچھا یہ تیسرا سنے سنے ایک منٹ میں آپ سے چاہوں گا میں نے اسی بائی سے کو بات کی ہے ٹھیک ہے تیسرا بندہ کون سا ہے جی سر تیسرا بندہ کون سا ہے جو کہتا ہے کہ پلات جو ہے وہ عاشق فردوسی کے ذریعے بلیک مل کر کے لیں گے یہ راول پنڈی کے ہیں یہ چودری ہیں کھنافل میں رہتے ہیں اتنان نام ہے چودری ادران ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی پھر جب میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پلات کا میں نے ہوا یہ تھا میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل دے دوں ابراہ بھائی بات یہ ہے کہ حقائق پہ ایک لاکھ کوئی بندہ کہتا ہے نا تو وہ ایڈسو کیش ہو نہیں ہوتا آپ ان کی ویڈیو سنیے دا اور اس ویڈیو میں وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اپنے گاؤں کے اور اپنی برادری کے لوگوں سے بھی اس نے یہ یہ کر دیا ہے ٹھیک تو میرے گاؤں اور میری برادری کا کوئی بندہ یاکی کے کہہ دے کہ ہاں جی ہم سے اس نے کبھی کوئی یہ کتا ہے بیچبن میں کہیں لڑائی ہو گیا جگڑا ہو گیا بھی میری اتنی کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے تو جگڑا ہو جاتا ہے پھر لڑائی ہو جاتی ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یہ تو بیچبن کی باتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں گاؤں میں بہت کم رہا ہو اچھا ٹھیک ہے مجھے اتیق بھئی یہ بتا دیں آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں میں یونین کانسل تو بھائی باغ سے وہاں سے بیلونگ کرتے ہیں اچھا باغ ازاد کشمیر سے بیلونگ کرتے ہیں آپ دی دی میں ازاد کشمیر سے بیلونگ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا نام اتیق ہے عرفان بھی ہے یہ کیا ماجر ہے اچھا میری بات سنیں یہ راجہ عرفان جو ہے مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے میں جانتا ہی نہیں اس بندے کو کون ہے میرا تلق ہی نہیں ہے یہ کون بندہ ہے اور ان کے باقوج یہ ہے کہ اس کا نام ہے آپ مجھے ابھی وٹس اپ کے اوپر اپنی تصویر بیج سکتے ہیں میں دیکھوں آپ ہیں کون جی میں ابھی بیج دیتا ہوں آپ بیج دیں مجھے فوٹو بیجیں ساتھ میں اور ساتھ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی بھائی جو ہیں وہ صحافی بھی ہیں میرے بھائی اس وقت کوئی صحافی نہیں ہے میرے بھائی ایک ڈسپنسر ہیں دوسرے بھائی میرے ٹیچر ہیں اچھا آپ کے بھائی کوئی صحافی بھی نہیں ہے تو یہ پیر اس کا مطلب کہ عرفان کوئی اور ہوگا غلط فہمی سے آپ کی طرف چیزیں آ گئیں عرفان مجھ سے منصوب کیا گیا ہے جیسٹ مجھے بدنام کرنے کے لیے میں عرفان کو نہیں جانتے ہیں اچھا آپ عرفان کو نہیں جانتے ہیں آپ مجھے فوٹو بیجیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے ابھی سے وٹس اپ کر دیں پلیز آپ کا نام ہے راجہ عرفان اور آپ بھاغ ازاد کشمیر سے ہیں اور عرفان جو ہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا اور راجہ عرفان آپ اپنا نام بھی نہیں لوگوں کو بتاتے جب لوگوں کو بیرون ملک مگوارے ہوتے بالکل نہیں تو عرفان بھائی آپ کرتے کیا ہیں جرمنی میں کتنے عرصے سے وہاں پہ میں پہلے تھا دبئی میں تھا پھر میں ملیشیا میں تھا اور پھر میں جرمنی میں ہوں یہاں پہ ہماری ایک دکان ہے وہ ہماری دوست ہیں اور ہم دو دوستوں نے ملکے ایک دکان لے گئی ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا آپ کی تو بڑی اچھی پرسنیلٹی اور فوٹو بھی دیکھ لیا آپ کا یہ دبئی کا بنا ہوا ہے جرمنی کا یہاں کا بنا ہوا ہے تو جرمنی میں کتنے عرصے سے آپ موقع ہیں مجھے ایک سال کم آگئے ہیں وہاں کی سکونت سکونت ویزا ہے لیگلی رہ رہے ہیں وہاں پہ تو کبھی آپ نے کسی بندے کو بطور ایجنٹ اٹلی منگوایا ہو یا کہیں اور دیکھیں عبرار بھائی یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی یہ اگر کوئی بندہ یہ پروف کر جائے کہ میں نے کسی بندے کو منگوایا ہو یہ عبرار بھائی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہاں پہ پہنچ گیا ہو تو شہتہ آپ آئیں تو آپ سے بھی پچاس بندہ رابطہ کرتا ہوگا کہ بھائی کیا طریقہ کار ہے یا کیا نہیں ہے یہ تو رابطہ کرتے رہے اگر آپ نے کوئی اس طرح سے کرنا تو کوئی ایک دو بندوں کے علاوہ مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ میں نے کسی کو گائٹ کیا اور وہ بھی کوئی اپنا خود بھائی بندہ ہوا مجھے یہ بتا دیجئے راجہ عتیق صاحب کہ آپ نے کسی کو نہیں بلایا اور کسی سے بھی بطور ایجنٹ پیسے نہیں لیے کبھی نہیں کبھی نہیں ٹھیک ہے مجھے پھر یہ بتائیں کہ یہ جو شوئب ہیں کوئی عمر ہیں کوئی اکرم راجہ ہیں نام اور پلاس جو باقی نام لیے عاشق فردوسی صاحب نے اپنے ویڈیو کے اندر کچھ گجرات کے لوگ ہیں ان سے کوئی پیسے نہیں لیے آپ نے اکرم صاحب کے بارے میں تو میرے بہت اچھے دوست ہیں شوئب بھی ہمارے بہت اچھے تعلق والے ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو گجرات میں ظاہر ہے پھر میں میری اتنی بہت بڑی ایجنٹ نہیں ہے کہ میں گجرات اور اتنے دور دور کوئی لنک رکھ سکوں ٹھیک ہے آپ کا اپنا عمر کتنی ہے آپ کی میں سٹانوے کی پیداشت مری اچھے آپ تو بڑے ینگ ہیں پھر اس میلز کہ آپ کی عمر بھی ٹوٹل چھبیس تائی سال ہے چھبیس بیارہ انہیس سٹانوے کی پیداشت ہے ٹھیک تو عرفان کو آپ نہیں جانتے تو عاشق فردوسی صاحب سے آپ کی کیسے بات ہوئی عاشق فردوسی صاحب سے ایسے ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے ہیں وہ ایدھر میں جب ترکی میں تھا تو ان سے میرا رابطہ ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ ہمارا ایک گروپ تھا تو اس گروپ میں ہم اگتھے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے کبھی عاشق فردوسی صاحب کو یہ نہیں کہا کہ میں آٹھ بندے اچلی لے کے جاؤں گا اتنے پیسے پہلے دیں ووٹ کریں کبھی نہیں کہا اچھا اس کال کا کنورسیشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کبھی ترکی میں بھی ایک دوسرے کو ملے ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ ہم دونوں ترکی میں ایک دوسرے کو ملے ہوں تو پھر ساری غلطی میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں آپ عاشق فردوسی صاحب سے کبھی نہیں ملے اور فون پہ بھی بات نہیں ہوئی فون پہ بات ہوئی فون پہ بات ہوئی ملانے فون پہ بات اسے ہوئی فون پہ بات میں تھوڑا سا وہ آپ کو گائٹ کرنا چاہتا ہوں فون پہ بات اس طرح ہوئی کہ مجھے ایک کچھ عرصہ پہلے تقریباً یہ ہمارا چار پانچ ماہ کا رابطہ ہے چار پانچ ماہ ہو گئی تو مجھے انہوں نے اتنے کا فون کیا کہ میں جو ہے ترکی سے کوئی فنیچر لینا چاہتا ہوں اور آپ میں ہی رینمائی کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی کہ آپ جائیں وہ ترکی میں جا کے بتا کریں بسیگری شاید میں میرے تھوڑے گئے تھے تو میں وہ لگانے کے لیے ترکی گیا ہوا تھا اچھا ایک کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ لیتا ہوں کلیرفیکیشن ہو جائے گی میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے عطیق صاحب یہ جو راجہ عرفان بندہ ہے ایک فون نمبر ہے پلاس 393509829604 یہ کس کا نمبر ہے پلاس 39350 یہ اسی پہ تو آپ نے کال کی ہوئی ہے اسی پہ کال کی ہے اس نمبر سے کبھی آپ کو اسلام آباد سے کسی نے فون کیا ہو کبھی عاشق فردوسی صاحب کے ریفرینس سے کسی نے کال کی ہو کسی نے کہا ہو مجھے اٹلی کے ویزے چاہیے کبھی بھی نہیں عاشق کبھی بھی نہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ عسیب صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے پھر کیوں کہا کہ میں خبر اگر روک دیں تو میں پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہوں نہیں نہیں یہ غلط فرم نہیں ہے یہ عسیب بھائی سے جو میری بات ہوئی ہے وہ اندرکار موجود ہے آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے عسیب صاحب نے پوچھا تو پھر آپ نے کیا جواب دیا تو میں نے ان کو کہا آپ بھائی ہیں ہمارے یہ کہا ان سے میں نے کوئی مسئلہ نہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد سے کسی نے آپ کو کال کی ہو عابد نامی کسی بندے نے اسلام آباد سے عابد نامی کسی بندے نے پھر تو عابد میرے رشتہ دار ہیں اس کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں کون سے عابد رشتہ دار ہیں ایک نمبر اپنے موبائل میں سرچ کریں 0305 ایک نمبر جی میں اس کا آپ کو سکرین شاٹ بھی بیج دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ چٹ بھی کر دیجئے گا پہلے پاس یہ نمبر بھی نہیں ہے بیجئے کا سکرین شاٹ یہ اپ بھی ہی بیج دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وٹس اپ پہ چیک کریں وٹس اپ پہ فون کال کی آپ کے پاس ہسٹری ہوگی اس کی اس نمبر کو سیو کریں پھر شاید آپ کے پاس کنورسیشن آج ہے اس نمبر سے ہونے والی بات چیت کی ان سے بات ہوئی ہو کہ میں آٹھ بندوں کو ورک ویزا دوں گا اٹلی کے لیے اگر آپ یہ اگر یہ بات آپ کہہ دیں تو پھر شاید میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ صحیح بندے ہیں پھر سے سوچیں کہ کیا آبد ایوب سے آپ کی بات ہوئی کہ میں آٹھ لوگوں کو اٹلی کے ورک ویزا دوں گا اس بندے کو میں نے آپ کا جس نمبر سے میں بات کر رہا ہوں یہ نمبر میں نے خود ایک بندے کو دیا تھا کہ اس بندے کے پاس اٹلی کے آٹھ برک پرمٹ ہیں آدھے پیسے میر پر میں کسی ایجنٹ کو دینے آدھے ویزا ہونے کے بعد دینے اور ایک بندے نے پانچ لاکھ روپے جگہ بیج کے دے بھی دیے جے بھی دیے جی آپ کی ایجنٹ کو میر پر میں میر پور میں میرے بندے کو پھر میں سمجھوں گا آپ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی تو پھر میں سمجھوں گا آپ جھوٹ بولنے وہ اس لیے کہ میں نے خود آپ کا نمبر دیا تھا نام کوئی بھی لکھ لیں اگر آپ میں یہی کال اگر آپ کو کارٹ کے دوبارہ کروں گا تو یہ نمبر آئے گا پھر اچھا پھر آئے گا اس کو سیو کرتے ہیں تو ویٹس اپ پہ شونی اورا نمبر نہیں یہ بظاہر ہے کہ میں کارٹ کے دوبارہ کال کروں گا وقت ہی آئے گا وہ ابھی اس طرح میرے پاس ایک سیکنڈ لگے گا کیا مسئلت ہے ٹھیک ہے پھر مجھے یہ چیز بتا دیجئے آخری بات آپ سے پوچھو پھر مجھے یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے اتیق صاحب اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں باقی چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے پہلے پچاس ہزار روپے رشوت آخر کی پھر ایک لاکھ روپے رشوت آخر کی کہ ابرار قریشی کو گہو میرے گورک دندہ کی اوپر میرے بارے میں سٹوری نہ کرے جی جی یہ میں نے بالکل آخر نہیں کی ہے بتا دوں اس وقت جب آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی پورا کیمرے تین سامنے لگا کے آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے جی جی میں سن رہا ہوں میں بھی اسی لئے آپ کو صحیح جواب دے رہا ہوں بریلینٹ آپ مجھے بتائیں کہ جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس بندے سے بات نہیں ہوئی آخری بار پوچھ رہا ہوں آپ سے جی جی میری بات نہیں ہوئی آپ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں 50% اور میں آپ کو ویزے لگوا کے دوں گا اٹھلی کے جب نہیں رہا کیوں کام ہی نہیں ہے تو میں کیوں کہوں گا اچھا آخری بات اب آپ سن لیں کہ یہ جس بندے کو نہیں جان رہا جو میں فون نمبر بتا رہا تھا اس کو سرچ کر رہے ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی میرے جاننے والے ہیں وہ بھی ایجنٹ ہیں ویزوں کا کام کرتے ہیں اس شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس آٹھ ورک پرمٹ ہیں اٹھلی کے میں نے خود یہی نمبر راجہ عرفان لکھا ہوا ان کو دیا تھا اس بندے نے ان کے ساتھ میرے جاننے والے نے دو ہفتے بعد کیا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نوصر باز ہے اور جب عاشق فردوسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ غلط ہے آپ کسی بندے کو ریکمنٹ نہیں کیجئے گا تو پھر میں نے خود بھی ان کو سٹاپ کروایا اس کا نام اصل میں راجہ عاتی کہ باغ سے ہے پھر اس کا فیک نام راجہ عرفان ہے یہ بالکل نوصر بازی کرتا ہے ماں کے بچے غائب ہیں آج تک ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے رہے وہ آگے آپ چل کے سنیں گے خدارہ جو بندہ اٹیسٹیڈ پراپر اتھورائز نہیں ہے پاکستان کی اندر جس کی ایجنسی نہیں ہے اپنی ریجسٹر نہیں ہے اس کا دفتر نہیں ہے کہیں فیزیکلی بیٹھا ہوا نہیں ہے آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ اپنے پیسے بھی نہ ضائع کریں جائداد بھی نہ بیچیں ان نوصر بازوں کے ہتھے بھی نہ چلیں اور خاص کر اپنے بچوں کو اغوا ہونے سے بچائیں اور پاکستان کے جیسے حالاتیں بھلے غربت ہے اس غربت کو ختم کرنے کے لیے شارٹ کٹ تریقے نہیں دیکھیں اور اس سلسلے میں مزید بھی ہم آپ کو اگائی دیتے رہیں گے مگر یہ شخص جو ہے باغ کا یہ نوصر باز ہے اس میں اس کا بائی بھی ملوث تھا پہلے اب الگ بات ہے وہ نہیں ہے اور وہ ہے بھی صافی اس نے ایک کشمیر ٹی وی کے نام سے بنایا اس کے اوپر پر پرگرام بھی کرتا رہا غلط لوگ ہیں انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے آگ کیا ہوا ہے ان کو کہ کل آپ ان کے خلاف کوئی کروائی نہ کر سکیں لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں ہم بڑے چودری ہم بڑے راجے بڑے قریشی ہیں تو ہماری بات لیگ ہوگی تو ان کو پتا چلے گا یہ نلائک لوگ ہیں اس لئے میڈیا پہ نہیں آتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں برحال یہ ایک غلط آدمی ہے ان سے بچیں اپنے آپ کو بھی بچائیں